بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في خلق السماوات والنرض واختلاف اللیل والنہار لآیات لئولی الالباق صدق اللہ العجیم ناظرین ہم سورہ آل عمران کے بلکل آخر میں پہنچ چکے ہیں آج ہم کچھ سورہ آل عمران سے اور کچھ سورہ النساء سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لئے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ظلت اور اسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا جناب پہلی بات یہ کہ ذکر ذکر جب راسخ ہو جاتا ہے تو فکر میں ڈھل جاتا ہے اسی کی سوچ اسی کا دھیان بدھ جاتا ہے یہ جو قرآن مجید میں ذکر کا بار بار آنا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کالیمات ایسے ہیں جو بار بار ہمارے مو سے کہلوائے جاتے ہیں ازان دیکھئے بار بار سنتے ہیں اللہ اکبر کا کالیمہ سبحان اللہ کا کالیمہ اور پھر نماز میں سورہ فاتحہ بار بار تقرار بار بار کا یہ قول و قرار ای یا کنا عبد یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں و ای یا کنستعین آپ سے اور صرف آپ سے مدد مانتے ہیں تو یہ بار بار کا تقرار بے معنی نہیں ہوتا ہے یہ انسان کی شخصیت میں آہستہ آہستہ اثر ڈالتا ہے تو ذکر جو ہے زبان سے اللہ کو پکارنا تصویح کی شکل میں سبحان اللہ کہہ کے حمد کی شکل میں الحمدللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے یا لا الہ الا اللہ کہہ کے یا اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس سے ایک فکر بنتا ہے سوچ اور دھیان بنتا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے ہوشمند بندے وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آگئیں اور ایک ایک چیز کو مشاہدے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب غور سے دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو یوں پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقتہ اے ہمارے پروردگار تُو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے یہ ایک نظام ہے یہ ایک مدبر کا نظام ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور یوں معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں فکر کی مشاہدے کی تدبر کی تعاقل کی دعوت دیتا ہے میں پھر اعز کر دوں کہ اسلام اور قرآن کہیں ہمیں بلائن فیت اور اندھے عقیدے کی طرف نہیں لاتے اس کی ہمارے ہاں کوئی کنجائش نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو سائنس کے حقائق سے ٹکرا جائے نہیں سائنس دین فطرت سائنس فطرت کے متعلق کا نام ہے اور اسلام فطرت والے دین کا نام ہے تو یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں اس لیے اسلام اور سائنس کہیں بھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں مشاہدے کی فکر کی اور تدبر تعاقل کی دعوت دی گئی آگے فرماتے ہیں کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر خداوندہ جو وعدتو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کی دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا ہم جنس قرار دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ بحث کے بھی چلنے کے لئے ہو کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہمارے ہاں اس بحث کے کوئی کوئی جائش نہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں بعدکم من بعد ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں آگے یوں فرمایا اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے یہاں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی ظاہری شان و شوقت یہی سب کچھ نہیں ہے اور یہ میعار حق بھی نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہ غلبہ اسلام کو ہی ہے اسلام حکومت بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے امن بھی دیتا ہے تینوں چیزیں ملتی ہیں لیکن وقتی طور پہ عارضی طور پہ کچھ دن تک ایک سمگلر ایک چور ایک اچکہ ڈاکو وہ بھی دادی ایش دے لیتا ہے اب اگر کوئی شخص کسی سمگلر کو یا ڈاکو کو دیکھ کے سمجھ لے کہ یار زندگی گزارنے کا تو یہی طریقہ ہے کسی ہیروین بیچنے والے کو اور اس کے محل کو دیکھ کے یوں کہہ لے کہ یار نصیبہ ہے تو اس کا تو یہ تو بے وقفی کی بات ہے اس لیے کہ اس کا نصیبہ تو اسی وقت ہے کہ جب تک کہ قانون کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے جو ہی پولیس کے شکنجہ اس کی گردن تک پہنچے گا اس کا نصیبہ وصیبہ سارا رفو چکر ہو جائے گا تو یہ مجرمین کی چلت پھرت ان کے تھاٹ باٹ یہاں مجرمین سے مراد میری کچھ افراد بھی ہیں اور کچھ معاشرے بھی ہیں یہ چند روزہ ہے چند روز کا لطف ہے آگے چل کے اسی سورہ آل عمران کے اختتام جس آیت پہ ہوتی ہے وہ بہت ہی عظم و شان آیت ہے اور وہ ان الفاظ میں ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر سے کام لو باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ حق کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو امید ہے کہ فلاح پاؤگے ناظرین اس آیت میں کیونکہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو چار باتوں کا حکم دیا ہے سبر ایوہ اللہ جیناب نصفیرو سبر کرو سابرو مسابرت کرو ورابط مرابطت کرو واتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو چار چیزیں پہلی بات سبر سبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں روکنے کے ہیں اور سبر تین قسم کا ہوتا ہے سبر علیت تعاعت اللہ تعالی کی اطاعت میں جم جانا ثابت قدمی اختیار کرنا یہ سبر ہے سبر عن المعاسی اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی سبر ہے جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کر لوں اس سے اپنے آپ کو کھینچ کے زور لگا کے روکے رکھنا اور سبر علی المسائب مصیبت پہنچ گئی تکلیف پہنچ گئی اب اس پہ اطمئنان حاصل کر کے اپنے جی کو کڑا کر کے اسی پہ مطمئن ہو جانا اللہ کی رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں مولانی مہدنی جوہر نے اپنی بیٹی کی بیماری پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی شفا تجھ کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور تجھ کو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور نہیں یہ ہے سبر علی المسائب تو یہ تو ہوا سبر آگر فرمایا مسابرت مسابرت کے معنی ہے ایک دوسرے کو سبر دینا ثابت قدم بنانا اور سب لوگوں کا مل کے ثابت قدمی اختیار کرنا اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سے ڈک جانا اور تیسر حکم دیا مرابط مرابطہ رباد بھی اس کو کہتا ہے اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو ٹیکنیکل ہے سرحدوں کی حفاظت ایک سرحد ایک چوکی دوسری چوکی تیسری چوکی چوتھی چوکی سب کا آپس میں رابطہ اور پتہ جلہ کے سب چوکیوں نے مل کے سرحد کی ایک ایک انج کو محفوظ بنا دیئے جس کو مرابطت کہتے ہیں مرابطت کی ایک شکل اور بھی ہے جو انفرادی زندگی میں وہ ہے نماز باجماعت کی حفاظت کرنا کہ ایک نماز ہوئی اس میں گئے نماز پڑھائے بہت مزہ آیا آنے کو جی تو نہیں چاہتا تھا دکان پہ لیکن آ گئے جی کڑا کر کے تو دکان پہ نہیں بیٹھیں گے تو شام کو بچوں کو کیا کھلائیں گے یہ دکان پہ اسی نے بیٹھا دیا ہے آ گئے اس لیے ورنہ جی تو وہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تھا چاہتا تھا کہ وہیں بیٹھے رہیں داغِ وارفتہ کو ہمراہ تیرے کوچے سے اس طرح کھینج کھلائے ہیں کہ جی جانتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا لیکن ابھی دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے اس باب کے دنیا ہے اس میں آنا پڑتا ہے اس طرح کھینج کھلائے ہیں کہ جی جانتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لی نشے میں آ گئے دکان پہ بھی آ گئے دفتر میں بھی آ گئے اب دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے وہ نماز پڑھ لی تو اگلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو ایک نماز کا دوسری نماز سے اس نماز کا اس نماز سے ایک رابطہ پیدا ہو گئے اس کو بھی مرابطہ کہتے ہیں رباد کہتے ہیں اور یہ بھی انسان کی شخصیت کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کہ ایک لشکر اور فوجی چوکیاں سرحت کی حفاظت کرتی ہیں اور فرمایا چوتھی چیز اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی ڈرنے اور بچنے کے معنوں میں ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ڈرنا نہیں جیسے کوئی سام سے یا بچو سے یا شیر سے یا بھیڑیے سے ڈرتا ہے دشمن سے ڈرتا نہیں اللہ سے ڈرنے کی کیفیتی ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے محبوب سے ڈرے محسن سے ڈرے کہ میں کہیں اس کی نگاہ محبت سے گر نہ جاؤں یہ تقوی ہوتا ہے اور یہ ڈر بہت کڑا ڈر ہوتا ہے کہ میں تو اس کا ہوں وہ میرا ہے میری اس کے ساتھ ایک نسبت ہے ایک ایکویشن ہے ایک حاضری ہے حضوری ہے ایک دل کا تعلق ہے یار کہ ہی میں نے یہ کام کر دیا تو اس کی نظر سے گرد نہ جاؤ اس کے تعلق میں اس کی محبت میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائے یہ تقوی ہے جیسے کہ ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے سورہ النساء میں وہ بھی تقوی کے نام سے شروع ہوتی ہے سورہ النساء عزیزانِ گرامی مدنی صورت ہے اور میں اس کی ابتداء اس کی ابتدائی آیات سے ہی کروں گا اس لیے کہ وہ اسی لفظ تقوی سے شروع ہو رہی ہے ارشادِ گرامی ہے یا ایوہن ناس تقو ربکم اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو اس سے ڈرو یہاں تقوی سے کیا مراد ہے کہ اس کی لاج رکھو دیکھیں فرماتے ہیں کہ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیئے اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو رشتے مانگتے ہو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے فرمایا کہ وَتَقُ اللَّهُ وَالْاُسْءَ اللَّهُ کا تقوی اختیار کرو الَّذِينَ تَسَعَلُونَ بِهِ جس کا نام لے کے جس کا واسطہ دے کے تم رشتے مانگتے ہو نامحرم سے محرم بن جاتے ہو اللہ کے نام آتا ہے تو دو نامحرم ایک نامحرم مرد ہوتا ہے ایک نامحرم عورت ہوتی ہے نامحرم سے محرم بن جاتے ہیں اور اتنا مضبوط اور اتنا قریبی رشتہ کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ تصور میں نہیں لائے جا سکتا فرمایا کہ اس اللہ کا نام لے کے تم نامحرم سے محرم ہو گئے قریب ہو گئے دور تھے قریب ہو گئے اللہ کا نام لے کے تم نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو بان دیا اب اس اللہ کے نام کی لاج رکھنا اس اللہ کے تقوی اختیار کو اللہ کے نام کی لاج رکھو اس کی شرم رکھو اللہ کے نام پہ تم نے یہ رشتہ قائم کیا ہے تو اب نبھاؤ وفا کرو ادھر اللہ کا نام لے لیا ادھر جفا کرنے لگ گئے ایسا مت کرنا یہ تقوی کے خلاف ہوگا تو عزیزانِ گرامی یہاں تقوی کے معنی اللہ جو شرم رکھنے کے ہیں آگے چل کے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بی بی کرو سعودی عرب میں ہمارے ایک ہمسایہ تھا مجھے پتا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا مسجد میں بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آیا کہتا کہ میں دوسری شادی کرلوں میرے لئے جائز ہے میں نے کہا نہیں کہلے لئے کیوں قرآن میں تو اجازت ہے میں نے کہا تمہارے لئے تو اجازت نہیں کہلے لئے کہ کہاں ہے میں نے کہا قرآن نے تو صاف لکھا ہوا تم تو ایک بیوی کے بھی مستحق نہیں ہو اور قرآن نے تو کہا ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک بیوی اور تم تو ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہے ہو تم دوس کے بھی مستحق نہیں ہو عزیزانی گرامی یہ دو دو تین تین چار چار کا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور پھر ذرا غور فرمائیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی شرائط لگا رکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو تو یہ محدود کیا جا رہا ہے لوگوں نے غلط سمجھا جب یہ کہا کہ یہ اسلام نے تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے ایسا نہیں ہے دوستو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت تو اسلام سے پہلے موجود تھی لوگوں کے پاس تو تیس تیس چالیس چالیس عورتیں ان کے گھر میں ہوتی تھی اسلام نے تو صرف پابندی لگا دی ہے چار تک کر دیا ہے اس کو دیکھئے یہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے غیلان بن اسلم سقفی انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی دس بیویاں تھی آپ نے کہا کہ بھئی دس بیویاں تو نہیں رکھ سکتے چار سے زیادہ تم نہیں کر سکتے چھے کو طلاق دے نہیں پڑ گئے ایسے بہت سے لوگ آئے تو اسلام نے تو بہت بڑی تعداد کو کم کر کے محدود کیا لوگ چالیس چالیس پچاس پچاس تماشا بنائے ہوا تھا انہوں نے عورت کو کم کر کے چار تک کیا اور وہ بھی اس کے لیے بھی شرائط لگائی ہیں ایسی شرائط جو کہ 99 فیصد لوگ پوری نہیں کر پاتے اس لیے ان کے لیے ایک ایک سے زیادہ کی گنجائش نہیں بنتی ہے عام طور پر اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین سمان